مستقبل ٹی وی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں برطانیہ میں مختلف مواقع پر اس فرقے کے لوگ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف اپنا رد عمل ریکارڈ کرواتے رہتے ہیں حضرت مہدی جب ظاہر ہوں گے اور یہودیوں کے گم کردہ مقدس آسار قدیمہ یعنی تابوت سکینہ آسائے موسوی علواہ تورات کے ٹکڑے مائدہ بنی اسرائیل منو سلوہ کے مخصوص برطن تخت داؤدی کو برامت کر لیں گے تو یہ موتدل مزاد یہودی اپنی انصاف پسندی کی بنا پر حضرت امام مہدی پر ایمان لے آئیں گے ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہمارے بڑوں نے اپنے گناہوں اور بدعامالیوں کی نحوصت سے جس چیز کو گم کیا اس کو دریافت کرنے والا ہی آخری مسیحہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار اور سچے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ہے تابوت سکینہ کو دیکھ کر چند یہودیوں کے امام لانے کا ذکر حدیث شریف میں بھی ہے البتہ ان کی اس مذکورہ بالا فرقے پر تطبیح ہماری خیالی کاوش ہے یہ یہودی اپنے ساتھ جو سرمایہ اور ٹیکنالوجی لے کر مسلمانوں سے آہ ملیں گے اس سے مسلمانوں کی مادی طاقت بھی کسی حد تک بہتر ہو جائے گی چند سال کے بعد ہم نے اس لیے کی ہے کہ حضرت مہدی اپنے ظہور کے بعد جو چالیس سال کی عمر میں ہوگا سات سال تک دنیا کی تین بڑی کفریہ طاقتوں میں سے دو کے خلاف جہاد فرمائیں گے ہندووں اور عیسائیوں کے خلاف شاندار خطہ حاصل کریں گے اب پیچھے صرف یہودی رہ جائیں گے آٹھویں سال دجال ظاہر ہوگا اور فتنہ یہود اروج پر پہن جائے گا جو در حقیقت شیطانی طاقتوں کا فتنہ ہے اسے سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے نوہ سال دجال کے قتل اور شر کے گھر اسرائیل کے خاتمے کے بعد مستحکم ترین عالمی اسلامی خلافت کے قیام اور استحکام کا ہوگا انچاس سال کی عمر میں حضرت مہدی علیہ السلام انتقال کر جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھ کر بیکن مقدس میں ان کو دفن کرمائیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھتیس سال تک زمین پر رہیں گے اس طرح حضرت مہدی ظہور کے بعد زمین پر کل نو سال رہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت مہدی سات سال اور وفات مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھتیس سال دنیا میں رہیں گے بیچ کے دو سال دونوں قائدین اگٹھے گزاریں گے اس تفصیل کے بعد اب ہم اس دوسری قوت کا تذکرہ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں جو اپنی ٹیکنالوجی اور سرمائے سے مسلمانوں کو درکار مہدی طاقت کی کمی پوری کرے گی یعنی وہ کچھ نصیب عیسیٰ حضرات جو رحم دل ہیں اور انسانیت کی خدمت اخلاص سے کرتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسلمانوں کی جہادی جماعت میں نزول کے بعد ان کو بھی تہشدگردی کا تانہ دینے کے بجائے ان پر ایمان لے آئیں گے انہیں یہ سعادت ان کی روایتی رحم دلی اور انصاف پسندی کے سبب ملے گی یہ لوگ یورپ اور امریکہ کی حیران کن سانسی طاقت میں سے کچھ حصہ لے کر مسلمانوں سے آ ملیں گے پہلے ہم نے یہودیوں کے ذکر میں کسی حد تک اور عیسائی حضرات کے ذکر میں کچھ حصے کا لف جان بوجھ کر استعمال کیا ہے یہ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی کامیابی کی اصل ٹیکنالوجی باطن میں گغز و حصد کے خاتمے اور ظاہر میں تقوی و جہاد کے اپنانے میں ہے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان بھی سائنس و ٹیکنالوجی اور عسکری و معاشی وسائل میں اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ کفر کے غلبے کو مادی طاقت کے ذریعے ختم کریں نہ میرے محترم بھائیو نہ ایسا نہیں ہوگا غزوات البتہ ہمیشہ غیر مساوی طاقتوں کے درمیان لڑے گئے ہیں اللہ والوں اور شیطانی قوتوں میں ظاہرن زمین و آسمان کا فرق رہا ہے اگر ایسا نہ ہو تو حق اور باطل کی ترقی اور فتح کے پیمانے تو ایک جیسے ہو جائیں گے اللہ کی نسرت اور قدرت کاملہ کا مسلمانوں کے حق میں ظہور کا وقت آخر پھر قد آئے گا موسیقی